میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت علی بیمار ہوئے کون بیمار ہوئے بہت بیمار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے کہ میری زندگی میں وہ جو بخار آیا اس کے بعد ایسا بخار کبھی نہیں آیا حضرت علی فرماتے اتنا بخار اتنا بخار کہ آدھی رات کو مجھے یقین ہو گیا کہ آج صبح میں نہیں کرنے والا آج رات کو ہی میری زندگی تمام ہوگی حضرت علی فرماتے میں رو ہوں زارو قطار رو ہوں فاطمہ کو کہو فاطمہ اے فاطمہ اتنا بخار ہے مجھے لگتا میری رو نکل جائے گی میری سانسے بند ہو جائے گی اور حضرت علی نے روتے روتے کہا اے فاطمہ اببہ کو بلالا اببہ کو بلالا تاکہ دنیا چھوڑنے سے پہلے آخری مرتبہ نبی کے چہرے کو تو دیکھنے نبی کے چہرے کو تو دیکھنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جوان لیکن بس وہ بخار اتنا بخار اتنا سخت بخار کہ حضرت علی بے چین اور بے قرار کہ کہیں میری روح نہ نکلے اور بار بار فاطمہ کو کہے فاطمہ اببہ کو بلالا اببہ کو بلالا اور فاطمہ ایک ہی بات کہے رات کا وقت ہے کیسے اببہ کو بلاؤں گی کیسے اببہ کو بیدار کروں گی لیکن آخر میں حضرت علی نے کہا تجھے خدا کا واسطہ ایک بار اپنے اببہ کو بلالے ایک بار اپنے اببہ کو بلالے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روتے 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 گئی اپنے اببہ کے گھر گئی دروازہ کھٹ کھٹ آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو سناتے میں اپنی بیٹی کو دیکھا کہا بیٹی فاطمہ تم یہاں پر تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی بہت بیمار ہے ہمارے نبی نے فرمایا جا دعا کروں گا اللہ شفاہ تا فرماے اللہ میرے دوستو یہ ہو گیا بھئی کام ہو گیا کیا نہیں ہو گیا ارے نبی فرما دے اللہ شفاہ تا فرما اس کے بعد شفاہ نہ ملے ارے ملے گی کی نہیں لیکن حضرت فاطمہ کیا کہنا ایک بار آپ آؤ نا اللہ کے رسول نے فرمایا آدھی رات ہے اور میں ابھی اٹھاؤں اور تحجد کا وقت ہے حضرت فاطمہ کہا اببہ اببہ اے تھوڑی در کے لیے تھوڑی در کے لیے آپ علی کے پاس آ جاؤ ایک مرتبہ ان کو دیکھ لو ایک مرتبہ ان کو دیکھ لو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما فاطمہ تیرے کہنے پر آؤں گا لیکن صرف وہاں سے گدر جاؤں گا صرف وہاں سے گدر جاؤں گا میرے دوستو کیا پیاری بات لکھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے سناتے میں نکلے حضرت فاطمہ اور اللہ کے رسول یہ جا رہے ہیں جب حضرت علی کے گھر کے پاس آئے حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا ہمارے نبی اندر آئے اور کہا یا آبا تراب ماں بالو کا کہا حضرت علی کو پیار سے کہتے تھے ابو تراب کیا کہتے تھے ابو تو کیا کہا اے ابو تراب کیا ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا دکھ بتاتے ارے دکھ بتاتے اس سے پہلے ہمارے نبی نے اپنا مبارک قدم حضرت علی کے قدم پر رکھ دیا بھئے حضرت علی لیٹے ہوئے تھے نا تو ان کے قدم کے ساتھ اپنے قدم کو ملایا اور کہا کم یا آبا تراب ابو تراب کھڑے ہو جاؤ حضرت علی کھڑے ہوئے فرما کہ اللہ کی قسم میں ایسا کھڑا ہوا کہ مجھے بخار آیا ہی نہیں حضرت علی فرما کہ ایسا کھڑا ہوا جیسے مجھے بخار آیا ہی نہیں تو حضرت فاطمہ بھی حیران حضرت علی بھی حیران کہ اللہ کے رسول آپ نے کونسی دوا آپ نے کونسا علاج کیا آپ نے کیا کیا کہ آپ کی آتے ہی میری طبیعت اچھی ہو گئی ہمارے نبی نے فرما علی کوئی علاج نہیں کیا صرف ایک ہی علاج تھا اپنا قدم تیرے قدم کے ساتھ ملایا یہ جنتی پاؤں ہے یہ تیرے پاؤں کے ساتھ ملا اللہ نے اس کو بھی مقدس بنا دیا اللہ نے اس کو بھی اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا ارے علی یہ تو وہ پاؤں ہیں سننا کہا علی یہ تو وہ پاؤں ہیں تیرے پاؤں سے لگا تجھے شفاں مل گئی ارے یہ وہ پاؤں ہیں کہ اگر میرے امت ہی اس کے پیچھے چلے تو جب میں جنت میں جاؤں گا ان کو بھی ساتھ میں لے کر جنت میں جاؤں گا